لفظ نکاح جس کے مانی جمع کرنا اور شادی کرنا مستعمل ہے نکاح کو اسلام میں بڑی امیت حاصل ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا اور اپنے ماننے والوں کو اس کی تعلیم دی نکاح انسان کو متدد براہیوں سے بجاتا ہے حدیث سے ثابت ہے کہ امال سالح کرنے سے ایمان کامل و مضبوط ہوتا ہے اور نکاح امال سالح کا ذریعہ ہوتا ہے لہذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نکاح بھی امان کے کامل و مضبوط ہونے کا ذریعہ ہے نکاح افات و پاکیزگی کو برقرار رکھنے اور بری نگاہوں سے محفوظ رہنے میں معاوین ہوتا ہے نکاح سے انسانی ازان و قلوب کا تذکیہ اور تقویہ تارت کا اصول ہوتا ہے نکاح کے واسطے سے مرد و عورت کے درمیان ایک ایسا رشتہ کا جواز ملتا ہے جو ایک دوسری کے لیے نہ صرف تذکینِ قلب اور فرط و انباسد کا باعث ہوتا ہے بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کو قریب سے سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے امراض ہو کر درد پیش فکری، ذینی، دنیاوی اور نفسیتی مشکلات کو حل کرنے میں ایک دوسرے کے معامل بھی بن جاتے ہیں غرض یہ کہ نکاح اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اس کی امیت و فضیلت کا ادراک کرنا ایک خوشکوار اور کمیاب ازدواجی زندگی کے لیے نہائیت ضروری ہے نکاح دین اور دنیاوی کے بے شمار نعمت اور خاص طور پر تقرب اعلائی کے حصول کا ذریعہ انہیں کے ساتھ ساتھ ایک سالے اور مذہب معاشرہ کی تشکیل میں قلیدی کردار ادا کردہ ہے یہ ذہن نشین کرنا انتعائی ضروری ہے کہ نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور تسکین کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا اسلام سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے تمام مذائب میں نکاح کو حلال قرار دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے ایک انمول توفہ اور باعث سکون بنایا ہے لہذا جو مرد اللہ تعالیٰ کے اس توفے کی قدر و مندلت کا خیال رکھتا ہے وہ کمیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اس انمول توفہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ نکاح ہے لہذا جو شخص نکاح سے مو موڑنے کی کوشش کرے تو اسے برے نتاج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پھر اس کے سارے نظام درم برم ہونے کا امکان ہو سکتا ہے حضرت عادم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آئی تک ہر طور میں نکاح کی امیت کو لوگ تسلیم کرتے آئے ہیں تاریخ کے عوراق شاید ہیں کہ نکاح سے مستثنہ کبھی کوئی قوم مذہب اور ملت نہیں رہے ہیں ہر مذہب و ملت میں نکاح یا ان کے مقرر امراصم اور رواجات کے بغیر مرد و عورت کے درمیان تلقات کو برے خلاق سے تبیر کیا گیا ہے یعنی بغیر شادی کے مرد و عورت کے درمیان تلقات کو برہ سمجھا جاتا رہا ہے بے لاخر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نکاح یہ ایک واحد چیز ہے جو انسان کی زندگی کو مکمل کرتا ہے ایک بزار انسان جب نکاح کے مندر میں بن جاتا ہے تو اس سے کافی حد تک اپنے زندگی میں بھی سکون ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کو پاک صاف بنائیں اور نکاح کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایمکی ڈاؤٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں موسیقی